یہ جو آپ فیلڈ دیکھ رہے ہیں تقریباً ڈھائی اکڑ گئے اور اس ورائٹی میں کچھ ایسے پودے آگئے ہیں جن کے اس کے پتے سوک رہے ہیں زیادہ تار فنگس کا مسئلہ پرانی ورائٹیو میں ہوتا ہے جس طرح ابھی ہمارے فیلڈ میں فیصلہ بہت دوزار آٹھ اور ٹی ڈی ون کو بہت زیادہ کاش کیا جاتا ہے میں یہی کہوں گا کہ آپ گندم کی نئی ورائٹیو کو کاش کریں میں نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھا کہ نئی اور پرانی ورائٹی کی پیداوار میں بہت زیادہ فرق ہے تو آپ بلا وجہ ایک رسک اٹھا رہے ہیں پرانی ورائٹی کو لگا کر فنگس کا اور اس کے علاوہ جب بھی موسمیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں موسم کا سٹریس یا دباؤ آتا ہے تو پرانی ورائٹیوں کے اوپر مسائل بہت زیادہ آتے ہیں اب اس ورائٹی میں آپ کو دکھاتا ہوں باقی یہ دیکھیں آپ باقی سارا فیلڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ایک پودہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ کیا ہے صاف زہر ہے یہ کچھ پودے ہیں اس میں مطلب کہ کچھ کچھ دیر بعد ہمیں یہ پودے مل رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ فرق یہ مسئلہ ہوتا ہے زیادہ تر پرانی ورائٹیوں کا نہیں پر بھی ہو سکتا ہے لیکن پرانی ورائٹیز پر یہ مسئلہ زیادہ ہیں یہ دیکھیں اوپر کا جو اس کا یہ والا پتہ ہے یہ بھی اس کا سارا پیلا ہو گیا ہے اور اس کو فنگس جیسے لگ چکی ہے ٹھیک ہے باقی اس میں وہ دیکھیں وہ بھی ہے ایک دو پودے ادھر بھی ہیں اور اس فیلڈ میں ساری میں کہیں کہیں پہ کوئی کوئی پودہ ہے تو کہنے کا مقصد یہی ہے اور آپ کو بھی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ نئی ورائٹیز لگائیں بھلے تھوڑی سی لگا لیں دو کنال چار کنال ایکسپیرمنٹ کر لیں اس کی ایوریج کے معازنہ کر لیں پرانی ورائٹی سے لیکن ہمیشہ نئی ورائٹی کے اوپر فوکس کیا کریں اور گندم میں پانچ سال پرانی ورائٹی کبھی بھی نہ لگائیں نئی ورائٹی کاش کرتے اس کو بھی تین سال سے زیادہ کیری نہ کریں آپ کی پیداوار صحیح رہے گی